اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں RC چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو اگر آپ کا RC ہیلیکپٹر ریموٹ سے کنیکٹ نہیں ہو رہا چاہے چھوٹے سائز کا ہیلیکپٹر ہے یا بڑے سائز کا ہیلیکپٹر ہے اور اس کا ریموٹ چاہے انفریڈ کنٹرولر ہے یا ویوز کنٹرولر ہے آپ کس طرح سے اس فالڈ کو دیسی طریقے سے ریپیر کر سکتے ہیں یہی ہم آج کیس ویڈیو میں سیکھیں گے سو جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے سو ویوز ریموٹ کے تمام سکریوز کو کھول لیجئے اور اس ریموٹ کی جو لائٹ ہے یہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی تھرٹر سٹک کو اوپر اور نیچے کرنے سے جو لائٹ ہے اس کو سٹیبل ہونا چاہیے اور اس کے انٹینہ کو اس طرح سے کھول لیجئے اور کور کو بھی اس طرح سے اوپن کر لیجئے اور اس کے تمام جو کنیکٹرز ہیں ان کو ہم اتار لیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اپنے ریموٹ کو ریپیئر کر سکیں اور اس کے سرکٹ بورڈ کے تمام سکریوز کو بھی کھول لیتے ہیں اور اس ویریبل کو ہم وولٹ میٹر سے چیک کرتے ہیں وولٹ میٹر کو کنیکٹیوٹی پہ رکھ کے اور اس طرح سے اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ویلیو شور نہیں کر رہا بلکل اس کی جو میٹر کی سوئی ہے یہ ورک نہیں کر رہی اس کو ورک کرنا چاہیے سو اس ویریبل کو ہم اس طرح سے اتار لیتے ہیں اور یہ ویریبل بازار میں آویلیبل نہیں ہوتی ہیں سو اس کا کیا سولوشن ہے اور ویریبل یہ ویریبل آپ نے اکثر دیکھی ہوگی پرانے ٹیپ ریکارڈر اور اس کے علاوہ ریڈیو وغیرہ میں بھی یہ ایز ای والیم یوز ہوتی ہے اور فائیو ہنڈڈ کے اس کی ویلیو ہے اور پرائس اس کی تقریباً فیفٹی روپیز ہے اس کے علاوہ یہ سیلنگ فین کے ڈیمر وغیرہ میں بھی یوز ہوتی ہے سو آپ اس کو آسانی سے بائے کر سکتے ہیں یہ ریڈیو ٹی وی کی جو شاپس ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی فائیو ہنڈڈ کے اس کی ویلیو ہے اور اسی ویلیو کی آپ نے ویریبل لینی ہے اور اس کے ساتھ تین وائر کے پیس اس طرح سے کنیکٹ کر لیجئے سینٹر والا جو وائر کا پیس ہے اس کا کلر علیدہ ہے اور اس کے بھی بس دو سیلوشن ہیں فکس کرنے کے ایک سیمپل طریقہ ہے اور ایک تھوڑا سا ڈیفکل طریقہ ہے سو جو مشکل طریقہ ہے اس کو ہم پہلے یوز کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اس کے لیے آپ جو کٹ والا حصہ ہے اس کو کٹ لیجئے جتنا کٹ ہے اس کو آپ نے کٹنا ہے یہ ایلومینیم ہے بہت ہارڈ نہیں ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے توڑ سکتے ہیں اور سینٹ پیپر سے اس کٹ کو آپ اوپا سے رگڑ دیجئے بلکل اس کو ختم کر دیجئے اور جو اس کی سینٹرل وائر ہے اس کو سینٹر والے پوائنٹ پر آپ نے کنیکٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے ویریبل نکالی ہے اس کے تین ہولز ہیں ان میں جو سینٹر والا ہول ہے اس کے اوپر آپ اس کو کنیکٹ کیجئے اور ہم سرکٹ کی دوسری سائٹ پر اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں آسانی کے لیے اس کے علاوہ آپ جو ہولز ہیں ہولز کے اندر اس انتاروں کو پرو کر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ویریبل کو بلکل زیرو کیجئے انٹی کلاک اور سٹک کو بھی آپ زیرو کر دیجئے اور یہاں پر اس کو نشان لگائیے کہ کس طرف کا اس پر کٹ لگے گا یہ تقریباً اس سائٹ کا کٹ ہوگا سو ہم یہاں پر ایک کٹ لگا لیتے ہیں جو پرانا کٹ تھا اس کو ہم نے سینٹ پیپر سے ختم کر دیا ہے اور اس پر یہ نیو کٹ لگا لیا ہے اور اس کو اتنا ہی آپ نے کھلا کرنا ہے تاکہ یہ آسانی سے اس کے ساتھ فکس ہو جائے اور بلکل سینٹر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اب آپ چیک کیجئے یہ ورک کرتا ہے اور کنیکشن کرنے کے بعد آپ چیک کر لیجئے اگر تھرٹل سٹک الٹا ورک کرتی ہے یعنی اوپر کرنے سے ہیلیکپٹر بند ہو جاتا ہے اور نیچے کرنے سے فلائی کرتا ہے تو آپ ریڈ وائرز کو آپس میں چینج کر دیجئے تو ٹھیک ہو جائے گا دونوں جو سائیڈ کی وائرز ہیں ان کو آپس میں چینج کر دیجئے اس طریقے سے یہ نارمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس طرح سے آپ ہارٹ گلو لگا دیجئے اس کی باڈی پر ویریبل کے ساتھ ٹچ کیجئے اور اس کے بعد سرکٹ کے ساتھ ٹچ کیجئے تاکہ ویریبل کی باڈی جو ہے یہ بلکل اپنی جگہ پر فکس ہو جائے اور اس کو چاروں طرف سے اس طرح سے گلو لگا دیجئے اور ابھی آپ چیک کیجئے اور اس کے بعد سرکٹ بورڈ کو اسی طریقے سے فکس کر دیجئے اور اس سٹک کو چیک کیجئے کیونکہ ویریبل بڑی ہے سو اس سائیڈ پر یہ اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے سو اس پلاسٹک کو یہاں سے ہم کٹ دیں گے یہ چونکہ 3 چینل ریموٹ ہے سو اس سٹک کو آپ لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس کی سائیڈ کی جو پلاسٹک ہے یہ اس طرح سے لگی ہوئی ہے ادروائز اس کا جو سینٹرل حصہ ہے اس نے اس کے اوپر فکس ہونا ہے اور وہ ہی ورک کرتا ہے اور اس طرح سے ہم ایک سائیڈ اس کی ملٹ کر کے کٹ دیتے ہیں اور ایکسٹرہ پلاسٹک کو اس طرح سے توڑ دیتے ہیں اب آپ اس کو فکس کیجئے اور یہ بالکل ٹچ نہیں ہو رہی والیوم کے ساتھ اور ریموٹ کے تمام کنیکٹرز کو اسی طریقے سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے جس طرح سے آپ نے اس کو اتارا تھا اس کے بعد باڈی کی دوسری سائٹ پر یہ بھی تھوڑی سی پلاسٹک ہے یہ بھی بالکل اسی طریقے سے آپ کٹ کر دیجئے کیونکہ یہ بالکل اسی کے اوپر آتی ہے اور باڈی کو اس طرح سے فکس کر دیجئے اور اس کے تمام سکریوز کو اسی طریقے سے ٹائٹ کر دیجئے اور ویوز اگر آپ اس کو بالکل آسان اور دیسی طریقے سے جوڑنا چاہتے ہیں تو والیم ویریبل کے ساتھ وائرز کنیکٹ کیجئے اور اس کو سینٹرز سے بالکل باہر لے آئیے اور اوپر کی جانب اس کو گلو سے جوڑ دیجئے اور اس کے اوپر ہی اس طرح سے سٹک کو بھی جوڑ دیجئے تو یہ بالکل باہر یہ اس طرح سے ورک کرے گا اور آپ کا ہیلیکپٹر بالکل ٹھیک فلائی کرے گا تو چلیے چیک کرتے ہیں یہ ریموٹ ورک کرتا ہے یا نہیں بٹن کو آن کرتے ہیں تھرٹرز ٹک کو فل اوپر اور فل نیچے کر دیتے ہیں تو اب یہ لائٹ سٹیبل ہو چکی ہے اور یہ بالکل پرفیکٹ ورک کر رہا ہے سو ویوز آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی ہی مسئل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تھانکس ور واشنگ